تو ہم حورِ این کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ اِن ہم شادی کر دیں گے ان کی حورِ این کے ساتھ یہ حورِ این کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا اَنشَأْنَاهُنَا اِنشَاء ہم نے ان کو بطور خاص بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے اب بطور خاص بنایا ہے تو کوئی اسپیشل قسم کے عورتیں ہوں گی ہے جن کو آدمی اپنے تصور میں نہیں لاسکتا اللہ نے فرمایا اسپیشل طور پر ہم نے انہی کے لیے پیدا کیا ہے اِنَّا اَنشَأْنَاهُنَا اِنشَاء جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوپ کو دیکھ کر کے لطف لے سکتے ہیں کہ انشانہ کے مفعول مطلق کو ظاہر کر دیا گیا ہے اب پردو سے کیسے سمجھیں گے اسلوپ کے کو اِنَّا اَنشَأْنَاهُنَا اِنشَاء ہم نے ان کو بطور خاص جنتیوں کے لیے بنایا ہے یہ اسپیشل قسم کے عورتیں ہیں کہ ذہن و دماغ میں ابھی کسی آدمی کا ان کا تصور بھی نہیں گزرا ہوگا کہ عورت اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے اور ایسی بھی ہو سکتی ہے اسپیشل تو بنائی گی ہیں لیکن اور کیسی ہوں گی عوروبن عوروبن اصل میں یہ عاروبہ کی جمع ہے عاروبہ جمعہو عوروبن 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 کا مطلب ہوتا ہے خسن و جمال میں اخلاق اور کردار میں ایسی کہ اس کی ایک ایک ادھا شوہر کو پسند کرے اس کو کہتے ہیں عوروبہ شوہر اور اس کی ایک ادھا کو پسند کرے اس کو کہتے ہیں عوروبہ اور اترابہ بلکل ہم عمر ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ جنتیوں کے عمر تیتیس سال ہوگی اور جب یہ ہم عمر ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کی عمر بھی تیتیس سال ہوگی یہ ترمیدی شریف کی روایت ہے کیا عمر کیا ہوگی جنتیوں کی تیتیس سال تیٹی تری اور انہی کے ہم عمر ہوں گی ہو رہے ہیں ابھی تیتیس سال عوروبن اچھا یہاں کی عورتوں میں اور خورعین میں فرق کیا ہے خورعین کو بلا ان کی اجازت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس جنتی کو دینا چاہے گا دے دے گا لیکن دنیا کی عورتوں سے پوچھا جائے گا یہ لوگ ہیں کن کے نکاح گا رہنا چاہتی ہیں ان سے پوچھا جائے گا اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا وَزَوَّجْنَاهُمْ فِي خُورِمْعِين اور ایک مرد کی کئی کئی عورتیں ہوں گی پوچھا ہوں گی لیکن ایک عورت کے کئی کئی شہر وہاں نہیں ہوں گے اس لئے کہ وہاں بھی بچھے اگر آدمی چاہے گا تو بچھے پیدا ہوں گے اب اگر ایک عورت کو کئی شہروں کے نکاح میں دے دیا گیا تو بچھے کس کا ہوگا وہی اطراط جو دنیا میں پیدا ہو رہا تھا وہی اطراط وہاں بھی ہو سکتا ہے